اس ویڈیو میں میں آپ کو سون سے بہتسانی گھر میں بن جانے والے پانچ نسخے یا ٹوٹکے بتاؤں گا گیس اور میدے کے لیے، وزن کو کم کرنے کے لیے، آنکھوں اور دماغ کی طاقت کے لیے تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں حکیم صاحب چینل پر خوش آمدیر میرا نام حکیم محمد عبداللہ ہے اور اس چینل پر میں آپ کو تبیعی نانی اور قدرتی طریقہ علاج کے بارے میں معلومات دیتا ہوں تو آئے وقت جائے کہ یہ بغیر اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلا نسخہ یا ٹوٹکہ حضم کو یا میدے کو طاقت دینے کے لیے گیس کو ختم کرنے کے لیے اور قبض کو ختم کرنے کے لیے اس کے لیے آپ کو چاہیے صوف پچاس گرام، گلکند دو سو گرام ان دونوں دعاوں کو آپ آپس میں ملا لیں اور ایک بڑا چمچ کھانے کا دن میں دو بار گرم پانی کے ساتھ روزانہ روزانہ کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد استعمال کریں یہ نسخہ میدے اور آنکھوں کے لیے اور حازمی کے لیے انتہائی مفید ہے گیس کو ختم کرتا ہے، میدے اور آنکھوں کو طاقت دیتا ہے اور اس کے علاوہ قبض کو بھی دور کرتا ہے دماغ اور آنکھوں کی طاقت کے لیے اس کے لیے آپ کو چاہیے صوف یا فینل سیٹ سو گرام مغزے بادام سو گرام، مصری یا چینی سو گرام ان تینوں دواؤں کو آپس میں ملا لیں اور صفوف بنا لیں اور دو بڑے چمچ روزانہ رات کو سونے سے پہلے ہلکے گرم دودھ یا پانی کے ساتھ استعمال کریں یہ انتہائی مفید اور قدیمی نسخہ ہے اور اس سے آساب اور دماغ کو طاقت بھی ملتی ہے اور نظر بھی کافی تیز ہو جاتی ہے خاص طور پر وہ بچے جن کی پیدائشی نظر کمزور ہوتی ہے ان کے لیے یہ نسخہ کافی مفید ہے بلغمی کھانسی اور دمے کے لیے صوف کی چائے اس کے لیے آپ کو چاہیے صوف پیسا ہوا ایک ٹیبل اسپون یا ایک کھانے کا چمچ تازہ ادرک پیسی ہوئی ایک چھتائی کھانے کا چمچ شہد آدھا چائے کا چمچ پانی ڈیٹ کپ پانی کو اوبالیں اور جب اس میں اوبال آ جائے تو اس میں صوف اور ادرک ملا لیں اب اس کو ہلکی آنچ پر پکاتے رہیں یہاں تک کہ آدھا کپ اڑ جائے اور صرف ایک کپ باقی رہ جائے اب اسے چھان لیں اس میں شہد ملائیں اور جب یہ ہلکا گرم ہو جائے تو اسے استعمال کریں اسے دن میں دو بار استعمال کرنا چاہیے کھانے سے پہلے یہ بلگمی کھانسی اور دمے کے لیے انتہائی مفید ہے اس کے علاوہ وہ خواتین جن کو حیث کے مسائل رہتے ہیں اور رحم میں درد بھی رہتا ہے ان کے لیے بھی یہ کافی مؤثر اور مفید ہے ویٹ لاؤس یعنی کہ وزن کو کم کرنے کے لیے جی ہاں صوف وزن کو کم کرنے کے لیے بھی مدد کرتا ہے تو اس کے لیے آپ کو چاہیے صوف یا فینل ایک ٹیبل سپون یعنی کھانے کا چمچ اور ایک گلاس پانی جو کہ دو سو پچاس میلی لیٹر بنتا ہے صوف کو ایک گلاس پانی میں ڈال دیں اور اس کو کور کر لیں ساری رات یہ اسی طرح پڑھا رہے اور صبح صویرے اسے چھان کر استعمال کریں اگر زیادہ بہتر نتائج چاہتے ہیں تو استعمال کرنے سے پہلے اور چھاننے سے پہلے اسے ایک دفعہ بوائل بھی کر لیں اور ہلکا گرم استعمال کریں اب آخر میں ان ماہوں کے لیے جن کا دودھ کم بنتا ہے اس کے لیے چاہیے صوف ایک کھانے کا چمچ اور گائیں کا دودھ ایک کپ دن میں دو بار خالی پیٹ صوف کا پارٹر گائیں کے دودھ کے ساتھ روزانہ استعمال کریں اس کے بتواتر تین مہینے تک استعمال کرنے سے ان کی دودھ کی کمی کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا امید کرتا ہوں اس ویڈیو میں دیئے گئے تمام نسخے آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گے اس ویڈیو کے علاوہ میں نے ایک اور ویڈیو بھی اس آفور بنا رکھی ہے جس میں اس پر بارے میں میں نے مفصل معلومات دی ہے میں نے بتایا ہے کہ اس کی خوبیاں اور خصوصیات کیا ہیں اس کا مزاج کیا ہے اور بھی دیگر کئی قسم کی معلومات تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے رسکرپشن میں لنک موجود ہے اسے لازمی دیکھ لیے گا اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اسے لائک کیجئے اس پر کمنٹ کیجئے میرا چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی معلومات آپ کو بروقت مل سکیں خوش رہیں صحت مند رہیں اللہ حافظ